میڈیٹیشن یعنی کہ مراقبہ دماغ کی ایسی کنڈیشن کا نام ہے جس سے نہ صرف انسان کو ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے بلکہ اس سے آپ کو سنگین بیماریوں سے بھی نجات ملتی ہے اور آج کل میڈیٹیشن کو اپنانے کی عارض میں تیزی سے بدلاوہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ پرانے زمانے سے ہی کیا جانے والا عمل ہے قدیم زمانے میں لوگوں نے یہ سوچا کہ کس طرح سے اپنے دماغ کو سٹاپ کیا جائے لیکن قدرت کی بنائی ہو چیزوں کے آگے کسی کا بھی مقابلہ نہیں ہے تو لوگوں نے لا کوشش کی لیکن اس کے باوجود بھی دماغ کو سٹاپ کرنے میں ناکامی کا سامنا ہوا اور اس کو سٹاپ کرنے کی مینڈیزن یہ تھی کہ اگر دماغ کو تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ کر دیا جائے تو اس کی پرفارمنس میں بہتری پیدا کی جائے سکتی ہے لیکن اس کوشش میں ناکامی ہونے کی وجہ سے اس سے ہٹ کر اس بات پر توجہ دی جانے لگی کہ دماغ کو کس طرح سے سائلنٹ یعنی کہ خاموش کر کے ایک نکتے پر مرکوز کیا جا سکتا ہے اور اس کنڈیشن کو میڈیٹیشن یعنی کہ مراقبہ کا نام دیا گیا اور ایسا کرنے سے آپ کے دماغ کی ورکنگ میں بہت زیادہ بہتری پیدا ہوتی ہے کیونکہ اس عمل کو اپنانے سے آپ کا دماغ ریسٹ کرتا ہے اور اس کنڈیشن میں آپ کا مائنڈ ایک پوائنٹ پر فوکس ہو جاتا ہے جس سے نہ صرف آپ کو اپنے مائنڈ کو سٹیس لیول سے باہر نکالنے میں مدد ملتی ہے بلکہ اس سے آپ کو روانی سکون بھی حاصل ہونے لگتا ہے کیونکہ یہ آپ کی فیزیکل اور ایموشنل ہیلتھ دونوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے میڈیٹیشن کی بہت ساری اقسام ہیں جن میں کہ منطرہ میڈیٹیشن اور یوگا کرنے کی آرد بھی میڈیٹیشن کی یہ ایک قسم ہے اس آرد سے آپ کی زندگی میں ٹینشن اور سٹیس کی کمی پیدا ہوتی ہے حالی میں ہونے والی سٹیڈی سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اپنی مورننگ کی روٹین میں 20 سے 25 منٹ میڈیٹیشن کے لیے نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس آرد کو اپنانے سے آپ کو پورے دن میں چینجز نظر آنے لگتی ہیں اسی وجہ سے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ میڈیٹیشن سے ہماری صحت پر کیا کیا سرات پڑتے ہیں اور اس سے ہمیں کیا کیا بینیفٹس ملتے ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں ذہنی کشیدگی اور دباؤ کو نیڈیوز کرنے کے لیے بھی میڈیٹیشن کا اہم کردار ہے اور بہت زیادہ لوگوں کا روچان اس مقصد کے لیے مائنڈفول میڈیٹیشن کی طرف دیکھنے کو مل رہا ہے اور سٹریس لیول کو بڑھانے والے ہارمونز کے بیلس کو قائم رکھنے کے لیے بھی انتہائی کامیاب ہے جن لوگوں کو میڈیٹیشن کی عارض پر جاتی ہے وہ ٹینشن کے محول میں بھی خود کو ریلیکس رکھ پاتے ہیں اسی وجہ سے ایک صحتمن زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کنٹرولز ہائی بلڈ پریشر آپ روزانہ میڈیٹیشن کو اپنی زندگی میں اپنانے سے ہائی بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہائی بلڈ پریشر کی صورت بھی ذہنی دباؤ اور سٹیس میں اضافہ ہونے کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے لیکن اگر مراقبہ کرنے کی عارض کو اپنا لیا جائے تو اس کنڈیشن میں بھی بہت زیادہ ایمپورومنٹ لائے جا سکتی ہے کیپ یور برین ہیلڈی میڈیٹیشن خصوصاً دماغ کو سکون فرام کرنے کے لیے ہی کی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا دماغ جلدی بوڑا بھی نہیں ہو پاتا کیونکہ یہ ایک طرح کی برین کی ایکسرسائز ہے اور یوگا اور مراقبہ کی وجہ سے ہی برین ایکٹیوٹی میں بہتری پیدا ہوتی ہے اور دماغ کی ورکنگ میں بھی بہت زیادہ ایمپورومنٹ ہونے لگتی ہے آزاروں سٹیڈیز نے بھی یہ بات پروف کی ہے کہ آپ کے دماغ کو صحت مند مضبوط اور ہیلتھی بنانے کے لیے میڈیٹیشن کو اپنی لائف کی روٹین میں اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے فائٹ اگینسٹ لونلینیس تنہائی کچھ لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ اچھی ثابت ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ زیادہ سنگین بیماریوں کا بھی گھر بن جاتی ہے کیونکہ بہت سارے ہیلتھ پروبلمز کو پیدا کرنے کی بنیادی جڑ بھی تنہائی کو ہی مانا جاتا ہے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ تنہائی کو پسند کرتے ہیں لیکن یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہوتی ہے تنہائی کے خلاف فائٹ کرنے کے لیے آپ میڈیٹیشن کا سارہ لے سکتے ہیں کیونکہ تنہائی پسند لوگوں کا بیہیوئر بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور لوگوں سے کم بات کرنا اور اپنے آپ میں ہی مگن رہنے کے علاوہ صحت پر بھی برے اثرات پڑتے ہیں میڈیٹیشن کو اپنی لائف کے روٹین میں اپنانے سے ہزاروں بیماریوں سے نجات حاصل کی جائے سکتی ہے اور ایسے لوگ جو کہ تنہائی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ان کی زندگی میں پیدا ہونے والے تاثرات کو ریڈیوز کرنے کے لیے بھی میڈیٹیشن کا سہارہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے میڈیٹیشن کی وجہ سے وراثتی خصوصیات سے متعلق پیدا ہونے والی بیماریوں سے بھی نجات حاصل کی جائے سکتی ہے کیونکہ بہت ساری ایسی جینٹیگ پرابلم ہمیں عام روٹین میں دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ہماری ہیلتی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں کیونکہ جین ایکسپریشنز میں گڑبڑ پیدا ہونے کی وجہ سے دینے سے متعلق بھی خطرنات بیماریاں پیدا ہوتی ہیں لیکن اگر روزانہ 20 سے 25 منٹ تک میڈیٹیشن کے لیے ٹائم نکالا جائے تو بہ آسانی آپ اپنی جینٹیگ کے ہیلتھ کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں کیونکہ ایک عارض کو اپنانے سے آپ ہزاروں بیماریوں سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور ایک ہیلتھی زندگی کو دعوت دے سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی لائک کیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کومنٹ کیجئے اگر آپ کے قرآن یہ سوال ہے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اور انڈے میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کرنا بلکل بھی نہ بھولیے تو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں